اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل لائسٹائل وی ٹی ڈوٹ چیز کلیکشنز اے بودا امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھے آباد رکھے آمین پوٹ لیرنگ ایک ایسا طریقہ ہے پلانٹس کو منٹی پلائے کرنے کا جس کی مدد سے ہر کوئی اپنے پلانٹ کو منٹی پلائے کر سکتا ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں تو مجھ سے بھی پلانٹس کی جو کٹنگ ہوتی ہے وہ شانز و نادر ہی کامیاب ہوتی ہے لیکن میں کوشش ضرور کرتی رہتی ہوں تو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنا پوٹ لیرنگ کا ایک ایک ایکسپیرینس اگر یہ طریقہ کامیاب ہو جائے ہمارے سے تو کٹنگ لگانے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں رہتی تو چھے اگست کو میں نے یہاں پر یہ پوٹ لیر کیے تھے اپنے یہ منی پلانٹ کی جو تہنیاں تھی آج میں وہ نکال کر آپ کو دکھاؤں گی اور بتاؤں گی کہ کیا ریزرٹ مجھے ملا ہے اس کا تو یہ دیکھئے یہاں پر میں نے انہی گملوں کے اندر جو آس پاس اس کے پڑے ہوئے تھے جو تہنیاں لمبی ہوتی جاری تھی ان کو میں نے پوٹ لیر کر دیا تھا ایک اس گملے میں اور ایک دوسرے والے گملے میں تو یہ والی جو آگے سے تہنیاں ہے ان کے اوپر آ رہی ہے اب نئی گروت تقریباً ایک ماہ سے کچھ زیادہ دن تھوڑے سے اوپر ہو گئے ہیں اس کا یہ ریزرٹ ہے آج چودہ سپٹیمبر ہے میں نے یہ چھے اگست کو یہ کٹنگز لگائی تھی اور یہ والی کٹنگز بھی جو ہے نا ادھر سے یہ والی جو کٹنگز کہہ رہی ہوں یہ والی جو تہنیاں تھی ہیں میں نے لگائی تھی اور آج میں یہ نکال کر دیکھ رہی ہوں کہ کیا ریزرٹ مجھے مل رہا ہے اس کا تو یہاں سے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر چھوٹی چھوٹی جو ہے نا روٹس بننا شروع تو ہو گئی ہیں لیکن اس طرح سے کوئی اتنی زیادہ اس کے اندر روٹنگ سٹارٹ نہیں ہوئی ہے لیکن ایک چھوٹی سی روٹ مجھے نظر آ رہی ہے انشاءاللہ تھوڑے ہی دنوں میں یہ جو روٹ ہے نا یہ اپنی جگہ جو ہے بنا لے گی اس گملے کے اندر تو ابھی فی الحال کے لیے میں نے اس کو جو ہے نا دوبارہ سے اس کے اندر لگا دیا تاکہ یہیں سے اس کی جو ہے نا روٹنگ دوبارہ سے سٹارٹ ہو جائے تو پوٹ لیئر کرنا جو ہے نا بہت آسان سا طریقہ ہوتا ہے مشکل کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر بس آپ نے کیا کرنا ہے بس جو بھی آپ نے ٹہنی جس کو آپ نے پوٹ لیئر کرنا ہے کسی بھی مٹی کے اندر کوئی سی بھی مٹی جو آپ کے پاس آویلیبل ہو اس کو آپ لے لیں اور اس کو پوٹ لیئر کر دیں اب یہاں سے دیکھیں میں نے اس ٹہنی کو کاٹ دیا ہے ایک ٹہنی جو میں نے ادھر سے نکال لی تھی اس کو نہیں میں نے کاٹا دوسری یہ جو دوسرے گملے والی کٹنگ ہے نا اس کو میں نے جو ٹہنی ہے اس کو میں نے کاٹ دیا یہاں سے تو دیکھتے ہیں کہ کیا ریزلٹ ہمیں ملتا ہے یہاں سے اس کا ریزلٹ اچھا آئے گا یا اس کا ریزلٹ اچھا آئے گا ابھی فیلحال کیلئے میں نے اس کو کاٹ دیا اور ابھی میں اس کو نہیں نکالوں گی اور اب یہ جو آگے سے براہ ایک چھوٹی سی ٹہنی اس کے ہے یہ ڈیڈز ہی ہے اس کو ہم کاٹ دیں گے تاکہ یہاں سے نئی نئی جو ہے وہ شوٹس جو ہیں اس کی منی پلانٹ کی نکلیں تو یہ دیکھیں یہاں سے جو ہے نا اس کی جڑیں اور بھی نکل رہی ہیں اگر ہم ان کو بھی اگر پوٹ لیئر کر دیں گے تو ہمارا ایک انڈویجل پودا جو ہے وہ الگ سے بن جائے گا تو یہاں سے نیچے سے یہ گھنہ نہیں تھا یہ اوپر والا جو میرا پلانٹ ہے نا یہ بڑے پتوں والا منی پلانٹ ہے تو نیچے جو اس کی بیس ہے نا یہ خالی خالی مجھے اچھی نہیں لگ رہی تھی تو اس لئے میں نے یہاں پر اس کی ایک ٹہنی کو پوٹ لیئر کر دیا دوسرے والے پلانٹ کی اور آپ یہ دیکھیں یہ جو پوتھوز ہیں ان کی ایک جو جڑ ہے نا کتی موٹی سی جڑ ہے اور یہ یہاں سے نکلی ہے اور یہ نیچے تک جا رہی ہے پوٹ کے اندر اس نے خود اپنی جگہ بنا لی ہے پوٹ کے اندر اور یہیں سے ہی یہ خوراک لیتی ہے پانی بھی یہیں سے لیتی ہے جس کی وجہ سے یہ جو پتیں ہیں نا یہ بہت اچھی ان کی گروہت ہو گئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے بڑے بڑے اس کے پتیں ہیں تو بس تھوڑی سی ہمیں اور ہمیں انتظار کرنا پڑے گا اس کے تاکہ اس کی جو ہے روٹنگ جو ہے جو میں نے نکال کے دکھائیے آپ کو اچھے سے سٹارٹ ہو جائے روٹ تو اس کی بننا شروع ہو گئی ہے لیکن تھوڑا سا ابھی ہمیں اور انتظار کرنا پڑے گا تو انشاءاللہ اس کے اندر جو اس کی روٹ بن جائے گی اور پھر ہم کیا کریں گے ہم اس کو جیسے میں نے پچھلے پلانٹ کو کٹ دیا پیچھے سے اسی طرح میں اس کو بھی کٹ دوں گی تو یہ اس کو میں نے دوبارہ سے دبا دیا اس کے اندر اور اب میں اس کے اوپر جو ہے وہ مٹی ڈال رہی ہوں اور بس زیادہ میں نے اس کو چھیڑنا نہیں ہے اور اس کو ہلکے ہاتھ سے میں نے دبا دیا اور اب میں نے جو اس کے اوپر وہ جو پتھر سا رکھا ہوا تھا وہ دوبارہ سے میں اس کے اوپر رکھ دوں گی تاکہ یہ زیادہ ڈسٹرب نہ ہو ہلے نہیں بالکل بھی اور اس کی جو روٹنگ جو تھوڑی سی سٹارٹ ہوئی ہے وہ وہیں سے ہی دوبارہ سے کنٹینی ہو جائے تو یہ تھا آج کا ریزلٹ اب کچھ دن اور گزرنے دیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا ریزلٹ ٹلتا ہے برحال پوٹ لیرنگ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کم از کم جو ٹہنی ہم مٹی میں دباتے ہیں وہ ضرور گروت کرتی ہے یہ طریقہ جو ہے بیل والے اور بشی پلانٹس کو منٹیپلائے کرنے کے لئے بہت ہی اچھا ہے تو یہ تھوڑی سی رونک لگانے کے لئے میں نے یہ چھوٹے چھوٹے پودے جو ہیں وہ اس کے رکھے ہوئے ہیں کل جو میں نے ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اس میں میں نے دکھایا تھا کہ الیمنڈا وائن جو ہے اس کی میں نے پوٹ لیرنگ کی ہوئی تھی اور اس کا ریزلٹ بھی دکھایا تھا میں نے آپ کو اس کی بہت اچھی روٹس بھی آ گئی ہیں اور اوپر سے گروت بھی بہت اچھی ہو رہی ہے تو انشاءاللہ کل کی ویڈیو دوبارہ سے آپ ضرور دیکھے گا اس کے اندر میں مزید جو میرے پودے جو میں نے پوٹ لیر کی ہوئے ہیں ان کا ریزلٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلیے جی یہ تھی آج کے ویڈیو امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجئے اور میرے چینل کو کیجئے سبسکرائب اوکی جی اللہ حافظ